موسیقی 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 ادھک سنکھا میں مسلم ساماج کے لوگ bu ساتھ کھڑے ہیں بھائی صاحب عرگیہ سے آئے ہیں سمرطن میں ان کے ساتھ لاکھوں مسلم ساماج کے لوگ ش reimbursement کرنے کے لئے تیار ہیں اور ہم پوچ Klink جی کا ایک سو ایک فٹ اونچا مندر نرمان کرنے جا رہے ہیں چوبیس فروری کو بھوم پوجن ہے خوشی کی بات ہے کہ پرواکر جی نے بتایا کہ یہ ایک یوگی مندر کا نرمان کرنے جا رہے ہیں پونا بھومی پوجن اور جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے چوبیس تاریخ کو تو ہماری سمس مسلم سماج کی ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی بدھی جیویوں کی سرو سماج کی سبکامنا ان کے ساتھ ہے خوال اکنوں سے جہاں بھارتی کشتی مہا سنگھ کے عدیقش اور بی جے پی سانسر برج موشن سرہ سنگھ پر توکیو اولمپک کاس پڑک ویجیتا بجرنگ پونیا اور چیمپین ویش چیمپینشپ پڑک ویجیتا وینیش فوگٹ کے یون شوشن کا گمی را روپ لگا گیا ہے ساتھی ساتھ چنتر منتر پر ویدو پرشن کیا گیا ہے اس گھٹنا پر عام آدمی پارٹی مائلہ وینکی پردیش ردیقش نیلم یادو نے ٹوئٹ کر کڑی پر تکرہ دی ہے نیلم یادو نے کہا کہ یہ بہت ہی شرمناک ہے دیش کو گورواند کرنے والی مہیلہ خلالیوں کے ساتھ بھاجپا کے نیتہ اس طرح کی عبادتہ کرتے ہیں انہوں نے پردان منتری نریند موڈی سے انروت کیا ہے کہ معاملے کی اس پستہ سے جانت سو اور رسلروں کو نائم ملے نیلم یادو کے سوال پر اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ کھیل میں ہی ایسے شوشن ہوتا رہے گا خبر پیاغرا سے جہاں جوتیشور پیٹھا دیشور جگت گرو سنکرہ چار سوامی جی ابھی مقتنیشور نند سرسوتی ایک سو آٹھ نے ایک ہزار آٹھ نے پریس کانفرنس آجویت کر فلموں میں دکھائی جانے والی اشلیتہ پر روش رکھ کیا ہے انہوں نے کہا کہ سادو سندھ دھرم سنسر بورڈ بنائے گی جس میں دس لوگ شامل ہوں گے جو فلم کے پرثم پرشاران کو دیکھنے پرشاران کا سارٹیفیٹ جاری کریں گی سوامی ابھی مقتنیشور نند سرسوتی نے کہا کہ دھرم کے ادھار پر فلموں کے ویروت کے معاملے سامنے آئے ہیں جس کے قارن نرماتہ اور سرکار دونوں کی کافی سمسچیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے دھرم سنسر بورڈ کی گائیڈ لائنز فلم اندسٹی کی جلد اپلت کرانے کی چینکاری دی ہے اس کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ آئے دن سماج میں ایسے درشے عام ہونے لگے جس سے جن کو دیکھنے سے جن کو سننے سے ہمارا حردہ جو ہے بیدیرن ہو رہا تھا ہم کو چوٹ پہنچ رہی تھی تو ہم کو لگا کہ اس پر لوگ کہیں نہ کہیں سے تو لگانی چاہیے سنسر بورڈ پہلے سے ہمارے دیش میں بنا ہوا ہے لیکن پھر بھی ایسی چیزیں سامنے آ جا رہی ہیں لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے آپ سمجھئے سرکاری سمپتی جو ہے ساروزینک سمپتی اس کو کشتی پہنچتی ہے لائن آرڈر کے پرسن اپستیت ہو جاتے ہیں کیا یہ دیش کے لیے اچھا ہے دو لوگوں کے بیچ میں درار پڑھنے لگ جاتی ہے تو یہ سب اچھا نہیں ہے اس کو آگے بڑھ کے روک ہی دینا اچھت سمجھ کر کے ہم نے یہ سنسر بورڈ آم آدمی پارٹی کے پردیس صدیقس عرفان لطیف نے پچیس جنوری کو بجلی کی بڑی ہوئی دروں کو کم کرانے کے لیے رازدھانی لکناؤں میں دھرنا پرداشن کرنے کی چتاب نہیں دی ہے اس دوران انہوں نے آم آدمی پارٹی کے وستار کرنے کے سمجھ میں جانکاری دی پردیس صدیقس عرفان لطیف نے بھاچپاہ سانسر برجلوشن سرن سنگھ پر لگے یون اتپیرن کے آروپ پر کہا کہ سانسر کے لیے یہ ایک چھوٹی گھٹنا ہے اس گھٹنا سے ان کا قد چھوٹا نہ کیا جائے سیم یوگی عدیتنات بھی باہو بلی سانسر سے ڈرتے ہیں سبھی زلوں میں آم آدمی پارٹی کے کارکرتہ سڑکوں پر اتریں گے اس کے بعد بھی سرکار نہیں مانتی ہے تو پردیش بھر میں آم آدمی پارٹی آنسچل کالین آندولن کے لیے بات دے ہوگی تو یہ آم آدمی پارٹی کی طرف سے شیرش نیترت کی طرف سے فیصلہ لیا گیا ہے اسی کے سمبند میں آج تیاری بیٹھک کے لیے میں بستی آیا ہوں اور یہ سوچنا آپ کو دے رہا ہوں دوسری پاتھ آم آدمی پارٹی اب ویدھان سبھا وار آگامی جتنے بھی چھناؤں ہوں گے چاہے وہ نگر نکائے کے چھناؤں ہو ہم لوگ بوتھ تک سنگٹھا نرمان کی پرکریہ میں جڑ گئے ہیں ایک بوتھ پہ کم سے کم دس نوجوانوں کو کھڑا کرنے کا لکش آم آدمی پارٹی نے رکھا ہے اور اس کے لیے ہم اپنے سبھی جو جتنے بھی ذمہ دار ساتھی ہیں جو پرمکھ ساتھی ہیں ہر جنپد میں ان کو ویدھان سبھاؤں کا انچارج بنایا جا رہا ہے بلوک کا انچارج بنایا جا رہا ہے خبر دیوریہ سے جہاں پولیس نے لوٹ کی گھٹنا کا خلاصہ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے والے چار اروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے لوٹوروں کے پاس سے تمانچہ دو کارتوس کیس بھی برامت کیا ہے اور اس کے بعد پولیس آگے کی کاروائی میں چھٹ گئی پرماشوں نے پیر پر گولی ماری اور اس کے بعد ان کا جو لگ بگ ساڑھے تین لاکھ روپے کیس ہے وہ لوٹ لیا تھا اس گھٹنا کو ہماری جو ہے سوٹ ٹیم اور دھانہ پر باری کی جو ٹیم ہے اور اس میں ابھی تک چار افیوکتوں کی ہم لوگوں نے گرفتاری کی ہے لوٹے گئے کیش میں دو لاکھ پانچ ہیار روپے ہم لوگ برامت کر چکے ہیں اور گھٹنا میں پرک کی گئی جو ایک موٹر سائیکل ہے اور ایک اور موٹر سائیکل جو بیہار راجے سے لوٹی گئی ہے اس کو بھی پولیس دوارا برامت کر لیا گیا ہے گھٹنا میں جو ویپنز یوز ہوئے تھے اس کی بھی ہم لوگوں نے ریکاوری کر لیا ہے اور اس اچھے کارے کے لیے آئی جی گورپور سر کی طرف سے ہماری جو ٹیم ہے جو ورکاوٹ کرنے والی ٹیم ہے اس کو پچاس ہزار روپے کا جو بھی نام ہے خبر گازی پور سے جہاں سی ام یوگی عدیتنات راستی عدیق جی پی نڈا کے لوگ سبا پرواز کائکرم کے مدن نظر بی جے پی پردیس عدیقش پوپین چودری نے کائکرم کی تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اور الادکاریوں کو اچھے دشاہ نردش جاری کی ہیں سی ام یوگی عدیتنات اور جی پی نڈا کے کل کائکرموں کا ویوران اس پکار ہے پوہاری بابا آشرم میں درشن پوجن کرنے کے بعد بود عدیقشوں کے ساتھ بیٹھک پور سائنکوں کے سمان اور سموات کائکرم آئی ٹی آئی میدان پر وشال جن سبا سمودن اور قریب دوپہر دو بچے چالیس منٹ پر جلا کرالے پر لوگ سبا سنچالن سمیتی جلا پتاکاریوں کے ساتھ بیٹھک کا آئیوزن کریں گے کائکرم کے سماپن پر سی ام یوگی اور جی پی نڈا دوپہر تین بچے پندہ منٹ پر واران اسی جنپرد کے لیے روانہ ہوں گے خبر آئی بلیلی سے جہاں نرسنگ ہوم میں علاج کرا کر واپس لوٹ رہی ایک بزرگ مہلہ کو تیز رفتار ان انتید بائیک سوار نے زوردار ٹکر مار دی ہے راگیروں کی مدد سے گھائل عوستہ میں بزرگ مہلہ کو اسپطال میں علاج کے لیے برتی کرائے گیا جہاں اس کی موت ہو گئی ہے گھٹنا کی سوچنا پر پہنچی ستھانی پولیس نے آروپی بائیک چالک کو گرفتار کیا ہے اور بزرگ کی پہچاند سدھا شکلہ بدوکھر تھانا جکروسی گاؤں نوازی کے روپ میں کی گئی ہے پولیس عدکاریوں نے بزرگ مہلہ کے شعب کو پوسمارٹم کے لیے بھیج کر پیدی کروائی کے ندر جاری کیے یہ ایک سدھا شکلہ جن کی عمر تقریباً 68 ورس تھی یہاں پہ ہمارے سپطال ملائی گئی پر جنو دورہ جو ملت وستہ میں تھی جن کی باڈی کو یہاں مرچلیوں میں رکھا گیا ہے اور پولیس کو انفرمیشن بھیج دی گئی ہے سنبھل میں مندر کے پاس کئی بھگے خیت میں ہرے بھرے ورکش کو کاٹا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دبنگ ٹھیکے دار سرکشل میں دن رات پیڑوں کی کٹان کی جا رہی ہے اس معاملے میں پولیس کی نگائیں نہیں پڑ رہی اور نہ ہی ون ویبھاگ کی نظر پڑ رہی ہے جہاں ایک اور پودے لگاؤ کا سرکار دورہ ابھیان چلا جا رہا ہے وہی دوسری اور دبنگ ٹھیکے دار گاؤں میں اپنی دبنگئی کے بھل پر ہرے بھرے پیڑوں کی کٹائی دھڑلے سے کروا رہے ہیں فیدہ باد میں سبزی منڈی میں ایک مہلہ اور اس کے پتی کو دکان نہ ہٹانے پر با بیٹوں نے بری طرح سے پیٹ دیا ہے جس کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل ہو گیا ہے پتا دے کہ مہلہ سبزی منڈی میں جس طرح دکان لگا رہی تھی اس دکان کو خالی کرانے کے لیے مہلہ کے منع کرنے پر پڑوسی دکاندار نے مہلہ اور اس کے پتی کے ساتھ نہ کیول مارپیٹ کی ہے بلکہ مہلہ کو بھدی بھدی گالیاں دی فیلال اس معاملے میں پولیس نے دونوں پکشوں کی طرف سے شکایت درج کر لی ہے اور پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے دکان لگاتی تھی اور میرا پڑوسی تھا وہ پڑوسی آیا بولا کہ میں نے دکان خرید لی تو میں نے کہی آپ نے دکان خرید لی آپ پرچی دکھاؤ تو ہی پھر گالی دینے لگا اور بولا تو کون ہوتی ہے تجھے کیوں دکھاؤں اتنی میں اس کا لڑکا آیا بس لڑکا میرے تھپڑ تھپڑ بجانے لگا اور لڑکے کے بعد پھر باپ آیا مہیز پھر وہاں نے جوتا اتار لیا سر میرے جوتا پھر سر میں بجانے لگا جب میرے پتی بچانے کے لیے آئے تو بس پھر میرے پتی کو دبا لیا مہیز پھری پھری پیس ہے اور انہوں نے پرم پال پھر میرے پیسے اور میں دنبہ ہاتھ چھوڑ دیا پھر میں گئے پچانے تو انہوں نے مجھے پا ہاتھ چھوڑا مارکٹ کے اندر فٹ نمبر دو سو باؤن اور دو سو تریپن ہے یہ اس کے پر میرے پال کے پاس میں تھی جو فٹ نمبر دو سو باؤن کا کافی سمیے سے کرائے نیز دے پا رہا تھا جس کی وجہ سے مارکٹ کمیٹی نے یہ مہیلہ ہے جس کے ساتھ مارکٹ ہوئی ہے مکلیس اس کو الوٹ کر دی تھی اس کے بعد میں پریم پال نے پورا اپنا قرائب مارکٹ کمیٹی میں جمع کر دیا پیچھے تک کا اور مارکٹ کمیٹی نے آج صبح آکے مہیلہ سے فڑ کھالی کروا دیا تھا سنبھل میں پولیس نے گینگ کے چار صدسوں کو گرفتار کر گینگ کا بھنڈا فورڈ کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے انتراجی چور گینگ کا خلاصہ کر لاکھوں کے زیور برامت کی ہے یہ گینگ کے صدس کپڑے بیچنے کے بہانے بند مکانوں کی ریکھی کر چوری کی گھٹنا کو انجام دیتے تھے ایس پی نے گھٹنا کا خلاصہ کر بتایا کہ چوروں کو پکڑنے والی پولیس ٹیم کو ڈی آئی جی نے پچیس سار روپے کا انام دینے کی گھوشنہ کی ہے تھانہ بہجوئی کی پولیس کے دوارہ چار ابحکتوں کے گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا مکھیا جو جتیند اور بھیڑیا یہ تھانہ بنیاں ٹھیڑ کر رہنے والا ہے اس کے تین ساتھی وجہ امیش اور روحیت ہیں ان کے پاس سے کل بیس یا روپے نکت تتھا سونے چاندی کے جیورات وہ کچھ نکتی ایسی بنامت ہوئی ہے جس کی کل بجاری قیمت لگوگ بارے لاکھ روپے کے قریب ہے اس کو ان لوگوں کو چیکنگ کے دوران گرفتار کیا گیا تھا پوشتاش میں یہ جانکاری سامنے آئی کہ ان کے دورہ یہ سامان گوہ سے چورایا گیا ہے اس پرکار سے یہ ایک انتر راجی گروہ ہے ان کے ورد تھانہ واس کو جنپت ساؤت گوہ میں ایف آئی آر پنجی کرت ہے اس کے علاوہ ان کے دورہ جنپت سنبھل میں بھی تین چوریوں کو کرنا سویکار کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی بستت پوشتا جن سے کی جا رہی ہے مانا میں یوکتی کی ہتیا کا پولیس نے خلاصہ کیا آپ کو بتا دیں کہ پریمی نے ہی پریمکا کی ہتیا کی تھی گھر جا کر پریمکا کا شادی کا دوا بنا رہا تھا پریمی کافی دن سے پریشان چلنا تھا وردات کے دن پریمکا سے ملنے اس کے گھر گیا تھا پریمی نے کہا سنی کے بعد پریمکا کو گصے میں موت کے گھاٹ اتار دیا سہیولانس کی مدد سے ابیوت اور مٹکا کے پریم پرسنگ کی گھٹنا سامنے آئیے پندرہ ڈیسمبر کی راتی میں ایک یوکتی کی بلہ کٹ کر اس کے گھر میں کے اندر ہی ہتیا کر دی گئی تھی اس بات پہ ہماری تھانہ بیویروں کی ٹیم لہی ہوئی تھی اور اس میں الیکٹرانک ساچ کی مدد سے اور انیہ ساچوں کی مدد سے اس کے پریمی کو گرفتار کیا گیا ہے بزنور میں لگوگ ایک سفتہ پہلے رشی کےس سے بنا رس تک ناؤ کے ذریعے گنگا یاترہ پر نکلے دو ویدیشی پرٹکوں کی ناؤ گنگا گھاٹ کے کنارے آ کر خراب ہو گئی دونوں ہی پرٹک پولینڈ کے نیوازی ہیں گھاٹ کے کنارے موجود ایک مہاراج نے دونوں ویدیشی پرٹکوں کو اپنی کٹیاں میں شرن دی اور ان کے خانپان کی وستہ کی دونوں ویدیشی پرٹک کافی خوش نظر آ رہے ہیں پرٹکوں کی ناؤ صحیح ہوتے ہی دونوں آگے کے لیے روانہ ہو جائیں گے ہمیں ڈیشی پرٹکوں کی دین happily ڈیشی پرٹک影ur bé m抽 ڈیشی پتہ ہم نے ناو نکلوالی بہر کتنا کنارے پہ تھی کنارے پہ لیا ہے تو ہم نے ہی روک لیا سب مدد مانگی ہم سے تو ہم نے ہم نے روک لیا بھوزن کھلایا چائے پانی کپڑے رہتے ہم نے خبر ہردوی سے جہاں الور ارول تھانا کے سیویلین ویڈیالے شیخ پور میں پرون سمیتی دوزار تیز دوزار چوبیس کے چناؤ پکریہ شروع ہونے سے پہلے ہی بیواز اتپن ہو گیا پورو ادھاکش نے چناؤ کو پروہاویت کرنے کے لیے ویڈیالے کے پاس اینٹ پتھر جمع کر شکایت پر پہنچی پولیس کے موقع پر پہنچ کر معاملہ شاند کرایا اور پتھر ہٹانے کی دشاہ جاری کیے پورو ادھاکش بحثکار کر دیا شکایت کرتا انکیت یادو نے بتایا کہ گاؤں میں بینا منادی کرائے ہی ویڈیالے پرون سمیتی کا چناؤ سمپن کرائے گیا تھا بی ایس اے نے معاملے کا سنگیان لے کر پرون سمیتی کے چناؤ کو نیرس دوبارہ چناؤ کرانے کی نزے جاری کیے تھے شکایت کرتا نے پورو ادھاکش پر آروف لگاتے ہوئے کہا کہ نیموں کے انصار صدس اور ادھاکش امیدوار صرف بچوں کے ابیواقوں کو ہی ہے یادی وہ انوپستیت ہیں تو پریوار کے صدسوں کی نیوکتی دی جاتی ہے نیموں کے اندیکھی کر پورو ادھاکش نے اپنے بابا کو ادھاکش پت کا دعویدار بنایا ہے دونوں پکشوں میں بیوار کا کارل ویڈیالے پرون سمیتی کا گھٹا نہیں کیا جا سکتا ہے اور پرون سمیتی کے چناؤ کی اگلی تاریخ گوشت کی گئی فلاوتر پردش کی خبروں باس اتنا ہے دیش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی